ایک لڑکی بس میں سفر کر رہی تھی اور کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اگلی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جو بار بار انگڑائی لینے کے بہانے اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اور لڑکی کو اپنا نمبر دکھانے کی کوشش کرتا موبائل کی سکرین پر اس نے اپنا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا جب اس نے چوتھی بار اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور نمبر دکھانے کی کوشش کی تو لڑکی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کھڑکی سے باہر بھینگ دیا اور پھر نین کا بہانہ کیا لڑکے نے فوراں اسی وقت بس میں شور مچانا شروع کیا کہ میرا موبائل چوری ہو چکا ہے ہو نہ ہو اسی لڑکی نے میرا موبائل چوری کیا ہے بس سے نیچے جس جگہ موبائل گیرا تھا وہاں ایک دیہاتی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اس نے موبائل اٹھایا اور شاپ پر فروخت کرنے گیا تو قیوم علی ایک بس ڈرائیور تھا جو اپنی بس ڈرائیور کرتا جہلم سے چکوال تک اس کی بس کا روٹ تھا ایک دن وہ جہلم سے روانہ ہوا تو راستے میں توفانی بارش شروع ہو گئی تمام مسافروں میں خوف و حراس پھیل گیا کیونکہ توفانی بارش کے ساتھ ساتھ زوردار بجلی کڑک رہی تھی بجلی کی زوردار کڑک نے تمام مسافروں کو خوف و حراس میں مبتلا کر دیا دو سے تین مرتبہ تو ایسے محسوس وجہ سے آسمانی بجلی اسی بس پر ہی گری ہو تمام مسافروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہم مزید اس بس میں سفر نہیں کر سکتے یہ ان کی آواز تھی جب چوتھی بار اس بس کی چھت پر بجلی گری تو قیوم علی نے اس بس کو سائٹ پر کھڑا کیا اور مسافروں سے کہا کہ غائب کا علم میرا رب جانتا ہے لیکن مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آج اس بس میں کسی نہ کسی انسان کی موت ضرور ہوگی اس سے بھی بڑے طفان اور بارشیں میں نے دیکھی ہیں لیکن ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا آسمانی بجلی جیسے کہ میرے بس کے پیچھے پڑی ہے مسافروں نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہاری بات کا مقصد کیا ہے قیوم علی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے سب مسافر اس سامنے والے درخت کو ہاتھ لگا کر واپس بس میں بیٹھیں بس کا درخت سے کافی فاصلہ ہے اگر آج کسی کے نصیب میں موت ہوگی تو جب درخت کو ہاتھ لگانے جائے گا تب اس پر ہی اکیلے میں بجلی گر جائے گی بس میں تیس مسافر تھے سب نے ڈرائیور کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ ہم ایک ایک کر کے اس درخت کو ہاتھ لگا کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے سب سے پہلے ایک مسافر ڈرتا ہوا کامتا ہوا درخت کے پاس کیا اس کے بعد درخت کو ہاتھ لگا کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھا اور خدا کا شکر ادا کیا اس کے بعد دوسرا مسافر ایسے کرتے کرتے سارے مسافروں نے ایک ایک کر کے درخت کو ہاتھ لگایا اور واپس بس میں بیٹھ گئے تمام مسافروں نے چچا قیوم سے کہا کہ بھائی اب آپ بھی جائیں اور ذرا درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آئیں ہو سکتا ہے یہ مسئبت آپ کی وجہ سے ہی ہم پر نازل ہو رہی تھی بلکہ اب تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی یہ بجلی ہم پر گر رہی تھی قیوم چچا نے کلمہ تیبہ کا ویرت کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ درخت کی طرف روانہ ہوا وہ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا جا رہا تھا اسے یقین تھا کہ آج اس کا وقت آخر آ چکا ہے جب قیوم چچا درخت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور ہاتھ لگا کر جیسے ہی واپس مڑا جس کی وجہ سے قیوم چچا کے رونکھیں کھڑے ہو گئے آسمانی بجلی پوری کی پوری بس پر گری اور چلا کر راکھ کر دیا بس کے ساتھ ساتھ تمام مسافروں کا نام و نشان نہ تھا بس کو ایک خطرناک آگنے پکڑ لیا اور وہ ساری جل گئی بدقسمتی سے ایک مسافر بھی زندہ نہ بچ سکا قیوم چچا حیران تھے اور دل ہی دل میں سوچے کہ اے اللہ تو بھی بے نیاز ہے شاید بس میں سوار تمام لوگوں میں میرے ہی دن باقی تھے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جو قیوم چچا کے ساتھ پیش آیا اس نے ستر سال کی عمر میں ڈرائیوری نہ چھوڑی اس کے بعد گھر میں بیٹھ کیا وہ ما شاء اللہ اس بڑا پے میں بھی صحت مند تھے لیکن ستر سال بعد اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈرائیوری کا پیشہ چھوڑ دیا اس چالی سالہ ڈرائیوری کے تجربے میں بے شمار واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ایک دفعہ قیوم چچا کی طبیعت خراب تھی تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ آج مسافر بس کو تم نے ڈرائیوری کرنا ہے اور واپسی پر بھی مسافروں کو لے کر ادھر آنا ہے ایک دن کا مجھے آرام مل جائے گا میرے سر میں شدید درد ہے اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں قیوم چچا کے بھتیجے کا نام اکمل تھا اکمل نے مسافر بس کو ڈرائیوری کیا اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے چل پڑا بس نے ابھی آدھا سفر ہی تے کیا تھا کہ اچانک بس میں ایک بزرگ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور تمام مسافروں سے مخاطب ہونے لگا بھائیو آپ لوگوں کے صرف پانچ منٹ مجھے ترکار ہیں اس بزرگ نے ایک نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کیا وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی بزرگ کہنے لگے کہ بھائیو یہ میری اکلوتی بیٹی ہے میں آج ہی جناہ ہسپتال سے علاج کروا کے گھر واپس آ رہا ہوں میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں اور ڈاکٹروں کے مطابق میرے پاس ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میں چالیس پچاس دن ہی زندہ رہ پاؤں گا میری اس بیٹی کا میرے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں میرے مرنے کے بعد یہ بالکل تنہا ہو جائے گی ایک ایسے معاشرے میں جہاں کسی بھی نوجوان لڑکی کا اکیلے رہنا مایوب سمجھا جاتا ہے اور اس کے لئے کافی مشکلات ہوتی ہیں کاش کہ میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر لیتا اور یہ اپنے گھر کی ہو جاتی تو میں سکون سے مرتا مگر افسوس کے تقدیر نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں میں ایک بہت مجبور اور لاچار باپ ہوں جو صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں آج میرا آخری چیک اپ ہوا ہے اس کے بعد میں واپس شہر نہیں ہوں گا آپ لوگوں میں سے اکثر پڑھے لکھے نوجوان نظر آ رہے ہیں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے یا پھر کوئی نوجوان اسے اپنا لے تو میں چین سے مر سکوں گا بزرگ کی بات سن کر بس میں ایک سنناٹا چھا کیا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو پہلے کسی مسافر نے نہ سوچا تھا نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسافروں میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اس نے بزرگ سے کہا کہ بزرگو میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور میرے تین بچے ہیں لیکن آپ نے جو کہانی سنائی ہے اس نے مجھے کافی دکھ دیا میں آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا اور اسے زندگی بھر کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا نوجوان کی یہ بات سن کر بزرگ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے وہ اپنی جگہ سے آگے آیا اور نوجوان کا ماتھا چم کر کہا کہ بیٹا تم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا عجر دے گا کہ تم نے ایک لا وارث لڑکی کو قبول کیا نوجوان نے کہا کہ بابا جی آپ پریشان مت ہوں یہ میرا فرض تھا میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا باس میں بیٹا ہر مسافر اس نوجوان پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج کل کے دور میں بھی اسے نیک لوگ ہیں جن سے کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا اور وہ قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں باس میں موجود ایک مولانا صاحب بھی بیٹے تھے جس نے اس نوجوان کو مبارک بات پیش کی کہ بیٹا تمہارے حصے میں ایسی نیکی آئی ہے جس کی آپ مثال ممکن نہیں تو نے مجھے بہت متاثر کیا اس کے بعد اس نے اس بزرگ کو بھی مبارک بات پیش کی اور اس چیز کی خویش کا اظہار کیا کہ اس مبارک موقع پر جبکہ دونوں رضا مند ہیں رشتہ نبانے کے لیے تب میری بھی یہ خویش ہے کہ ابھی اور اسی وقت ان کا خوشی کے موقع پر نکاح پڑھواؤں مولانا صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تو باس میں بیٹھا ہر شخص ان کو مبارک بات دینے لگا ایک بڑی عورت جو باس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اس نے کہا کہ یہ مٹھائی میں اپنے گھر بچوں کے لیے لے جا رہی تھی لیکن اس مبارک موقع پر میری خوش ہے کہ میں آپ لوگوں میں یہ مٹھائی تقسیم کروں جس کا نکاح ہوا تھا اس نے ماں جی کے ہاتھوں سے وہ مٹھائی لی اور شکریہ ادا کیا اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے تمام مسافروں کو مٹھائی پیش کی قیوم چچا کے بتیجے اکمل نے بھی وہ مٹھائی کھئی ابھی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ مسافروں اور ڈرائیور کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ گہری نیند سو گئے جب اکمل نیند سے بیدار ہوا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ اس سے پچھلی سیٹ پر لیٹا تھا بس میں تمام مسافر موجود تھے مگر وہ بزرگ اس کی بیٹی جس کا نکاح ہوا تھا اور بڑیہ خاتون جس نے مٹھائی پیش کی تھی وہ غائب ہو چکے تھے مگر وہ صرف چار لوگ ہی غائب نہیں ہوئے تھے بلکہ تیس پینتیس مسافروں کا سامان ان کی گھڑیاں ان کے موبائل بٹوے سب کچھ غائب ہو چکا تھا دراصل وہ چاروں ایک گینگ کا حصہ تھے جو بڑی چلاکی سے اپنی واردات کرتے تھے ایسے طریقے سے کہ کسی کو شک تک نہ ہو مٹھائی میں بے ہوشی کی دوائی ملائی گئی تھی اس پلان کا ماسٹر مائنڈ وہ دلہا تھا جس کا نکاح ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ اکمل پر نیند کی خماری چھا رہی ہے تو اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس کو پیچھلی سیٹ پر لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے بس کو ایک ویران جگہ پر کھڑا کیا اور بڑی ہی نفاست اور آرام سے تمام مسافروں کا سامان روٹے لگے لاکھوں کا سامان لوٹ کر وہ بس سے اتر گئے اور بیچارے مسافر ایک دوسرے کا موں تک دے رہ گئے قیوم چچا کو جب اس حادثے کا پتا چلا تو اس نے اکمل سے کہا کہ یاد رکھو میں نے تجھ سے کیا کہا تھا بیٹا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ سفر کے دوران کسی کی ہاتھ سے کچھ لے کر کھانا نہیں مگر افسوس کہ تم نے میری نصیت پر عمل نہ کیا بزرگ اس لیے نصیت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تجربات آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اکمل نے قیوم چچا سے معافی مانگی اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور میں غیر محتاط تھا جن باتوں کا علم نہیں تھا سفر کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے اس حادثے کے بعد قیوم چچا نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب مسافر بس کسی اناڑی شخص کے ہاتھ میں نہیں دوں گا قیوم چچا اس بات میں مہارت رکھتے تھے کہ سفر کے دوران بس میں کیا ہو رہا ہے ہر ایک مسافر پر نظر رکھتے تھے ایک دفعہ سفر کے دوران قیوم چچا کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بہت سنجیدہ شخصیت کی مالک تھی وہ زمانے بھر سے بیزار لگ رہی تھی اللہ اللہ کر کے گاڑی نے چلنا شروع کیا تو گرمی سے تنگ مسافروں کو تھوڑی ہوا لکنے لگی اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا ساتھ والی آنٹی کو تھوڑا دھکا دے کر پھیل کر بیٹھ گئی اس نے کھڑکی کے بار دیکھنا شروع کیا اور اپنی زندگی کے بارے میں گہری سوچوں میں گم ہو گئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اب وہ اس مشغلے میں مشروف تھی اچانک اس لڑکی کے سر پر ایک سخت چیز کی چوٹ لگی اس لڑکی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور آگے دیکھا تو چھبیس تائیس سالہ لڑکا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا اس نے انگڑائی لینے کے بہانے لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا لڑکی نے ایک بار ناگواری سے اس کی طرف دیکھا پھر باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گئی ابھی پانچ سات منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ وہ موبائل اس کے سامنے لہرانے لگا اس موبائل کی سکرین پر لڑکی نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا کسی طرح وہ چاہتا تھا کہ لڑکی اس نمبر کو دیکھ لے اور پھر اس کے ساتھ رابطہ کرے یہ جانے بغیر کہ کیا وہ لڑکی اس میں دلچسپی لے بھی رہی ہے یا نہیں اس کی شخصیت کیسی ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم اگلے بندے کی دلچسپی اور اس کے انٹرسٹ کو جانے بغیر اپنی طرف سے کوششیں شروع کر دیتے ہیں یہ قسم کی ایسی اوچھی حرکت تھی جو ناقابل برداشت تھی لڑکا بار بار وہ موبائل اس کے سامنے لہرہ رہا تھا لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اس کی یہ اوچھی حرکت باقی مسافر بھی دیکھ لیں لیکن کسی نے اس کی بات کو نوٹ نہ کیا اکثر مسافر سوئے ہوئے تھے اور کچھ اپنے موبائلز میں مصروف تھے لڑکی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک چھٹکی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر کھڑکی کے باہر اچھال دیا اور بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی جب لڑکے کے ہاتھ سے موبائل غیب ہوا تو اچانک وہ اپنی جگہ سے کڑا ہوا لڑکے کو پہلے پہل تو اس بات کا یقین نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا مگر پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تب اس نے شور مچانا شروع کیا کہ پیچھے پچھلی سیٹ واری لڑکی نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا ہے مجھے تو اس سامنے والی لڑکی پر ہی شک ہے اس نے میرا موبائل چوری کیا ہے پوری بس اس لڑکے کی بات سن رہی تھی جبکہ لڑکی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی وہ شاید لڑکی کی جرت اور حمد کو عزمہ بیٹھا تھا وہ اس بات کا واویلہ کر رہا تھا کہ اسی آپی نے میرا موبائل لیا ہے جبکہ باقی مسافر یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھیں ملتے ہوئے آپی تو ابھی نین سے بیدار ہوئی ہے یہ آپ کا موبائل کیسے لے سکتی ہے ایک انکل نے تو اس کا شور سنا تو غصہ ہوا اور نوجوان سے کہنے لگا کہ خدا کا خوف کرو آپی کے ہاتھ میں تو خود ساٹھ ستر ہزار روپے والا موبائل ہے تو وہ تمہارا موبائل کیوں لے گی سڑک کے کنارے جس جگہ وہ موبائل گرا تھا اس جگہ ایک دیہاتی بکریاں چرانے میں مصروف تھا اچانک اس نے سڑک کے کنارے موبائل دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گیا پہلے تو وہ شاپ پر بیچنے گیا مگر پھر اپنے بیٹے کو وہ موبائل دے دیا یہ ایک قیمتی موبائل تھا اور دیہاتی کے لڑکے کو امتحانات کی تیاری کے لیے ایک سمارٹ فون کی ضرورت تھی مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے چلو لڑکی نے اس نوجوان کو سبق سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک غریب کا بھلا بھی کر دیا لڑکی کا لہجہ اتنا ہموار تھا کہ کسی کو شک نہ ہوا وہ لڑکا سارے سفر پریشان رہا موبائل کو آسمان نگل گیا یا پھر زمین اس کو کچھ معلوم نہ تھا لڑکی نے اس کے کہنے پر اپنی سیٹ سے اٹھی اور اپنے پرس وغیرہ کی تلاشی بھی دی تاکہ شک کی کنجائش نہ رہے کہ اس کے پاس موبائل ہے سفر کے باقی کلومیٹر جو اس نے گزارے وہ بار بار لڑکی کو پیچھے دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ آخر لڑکی نے موبائل کے ساتھ کیا کیا اس نے موبائل کہاں غیب کیا اس کی آنکھوں میں آنسو باہر نہ آئے لیکن آنکھیں پھر بھی تر تھی اور چہرے پر اداسی یہ بتا رہی تھی کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے سبق اگرچہ مشکل تھا لیکن لڑکی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اسے یہ سبق سکھا دیا تھا اب اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس سبق کو یاد رکھے گا اور اپنا موبائل نمبر کسی کو پیش کرنا تو دور کی بات کسی کے مانگے پر بھی وہ اپنا نمبر دس بار سوچنے کے بعد ہی دے گا روٹ پر اگر آپ کو کسی کا موبائل نظار آ جائے تو جان لیں کہ اس کے مالک پر کیا پیتی سبق دیں اور زبردستی یاد بھی کروائیں ویڈیو پسندی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ